لوگوں کے لیے بلاکھر ایک خوشخبری ہے ہم اس ٹائم سونمرگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ زیڈ موہر ٹنل جو تقریباً ساڑے چھے کلومیٹرز کی ٹنل ہے گگنگیر سے یہاں سونمرگ تک اس کا کل یہاں پہ جو مرکزی وزیر فور روڈس ان ٹرانسپورٹیشن ہے نتنگٹکری وہ اس کا اناگریشن کل کریں گے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی تصویر نیوز ریٹین کے ذریعہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں پوری تیاریوں جو ہیں وہ مکمل کر دی گئی ہے یہاں پہ ٹنل کے اردگید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو الومینیشن بغیرہ کی گئی ہے یہاں پہ ٹنل میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویجولز میں ساتھ میں جو ترنگا ہے بھارت کا وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ ٹنل جو ہے تقریباً تئیس سو کروڑ روپے کی لاغت سے یہ ٹنل بنی ہے اور اس ٹنل کے بننے سے ہی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا سونمرک کے لوگوں کے لئے وہ یہ تھا کہ وہ ونٹرز میں جب برہ پاری ہوتی تھی تو وہ باقی ملک سے کٹ کے رہ جاتے تھے اور جب یہ ٹنل اب مکمل ہو گئی ہے تو سونمرک کو ایک آل ویدر ٹورس ڈیسٹینیشن بنانے کا جو پلان تھا مرکزی سرکار کا وہ بلاکر اب پورا ہونے ج یہاں پہ لوگوں میں بھی کافی خوشی ہے اس حوالے سے اور خاص طور جو یہ سیاحت سے جو لوگ ہیں ان کا بھی ماننا ہے کہ یہاں سیاحت کو کافی زیادہ بڑھاوا اور مل سکتا ہے دوسرا سب سے بڑا اور سب سے مین پہلو جو اس ٹنل کا ہے وہ جو ہمارے ملک کا یہاں پہ جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ اس ٹنل کے بننے سے کافی مضبوط ہوگا کیونکہ یہ ٹنل جو ہے آگے پھر یہ زوجیلا ٹنل جو بننے جا رہی ہے جو تقریباً ساڑے چودہ کلومیٹرز کی ٹنل ہے جو سو نمر کو پھر دراست سے ملا کے پھر لہ لڈاک سے کنیکٹ کرے گی اور جس کی وجہ سے لہ لڈاک جو بھی جو ہے وہ بھی راؤنڈ ائر ایکسیسیبل رہیں گے اور جو سیکیورٹی فورس جو یہاں سے وہاں کی طرف ڈیپلائیمنٹ جاتے ہیں لڈاک یا لہ کی طرف ڈیپلائیمنٹ جاتے ہیں اور ونٹرز میں تقریباً چار ساڑھے چار مہینے جو یہ روڈ بند رہتی ہے ایسے میں کافی دکتے ہوتی ہیں ان کو چاہے امنیشن وہا وہاں پہ پہ پہنچانا ہو یا پھر کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچانی ہو تو کل ملا کے دیکھیں جو وہ زوجیلا ٹینل ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دوہزار چوبیس کو تیار ہو جائے گی لیکن فیلحال جو سب سے بڑی اتمنان کی بات یہ ہے کہ جو یہ زڈ مہر ٹینل ہے ساڑھے چھے کلومیٹرز کی یہ ٹینل ہے اس کا کل اناؤگریشن یہاں پہ ہوگا جس کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ پوری طرح سے مکمل کر دی گئی ہیں پھر سے ایک بار میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کی گگنگیر جسے یہ ٹینل یہاں سونمرگ تک آئے گی ساڑھے چھے کلومیٹر کی ٹینل ہے اور اس ایریا میں سب سے زیادہ برفباری ہوتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو روڈ ہے یہ ونٹرز میں بند رہتا تھا اور سونمرگ کا جو ٹورس ڈیسٹینیشن ہے جس میں کافی پوٹینچل ہے ٹوریزم کا وہ بھی ونٹرز میں بند رہ جاتا ہے اب یہاں کے سونمرگ کے لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑی ایک خوش خبری ہے کہ جو یہ � کل سے کھل جائے گی اور جو سونمرگ ہے اسے آل ویڈر ڈیسٹینیشن اب بنایا جائے گا جہاں کی رزیز کے ساتھ پرویز بھارٹ نیٹ ورک اٹین سونمرگ